پاکستان سے آئی سیما حیدر کا کیا خل گیا ہے راز؟ دراصل یوپی ایٹیس کی ٹیم کو سیما سے پوشتاش کے دوران کئی اہم جانکاریاں ملی ہیں اور سیما حیدر نے یوپی ایٹیس کو اپنا اصلی نام بتا دیا ہے اور یوپی ایٹیس کو سیما حیدر کے بھارت آنے کا مقصد بھی پتا چل گیا ہے پاکستان سے بھاگ کر بھارت میں آئی محلہ سیما حیدر سے ایٹیس کی پوشتاش ابھی بھی جاری ہے اور فلحال ایٹیس کے پاس سوالوں کی ابھی لمبی لسٹ ہے لیکن اس نے کچھ سوالوں کے چوکانے والے جواب بھی دیئے ہیں حالانکہ وہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے چار بچوں کے ساتھ بھارت آئی ہے سیما اور سچن کا دعویٰ ہے کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور اس لئے انہوں نے نیپال کے پشپتی ناتھ مندر میں شادی کر لی فلحال ان دونوں سے یوپی ایٹیس ابھی بھی سوال جواب کر رہی ہے اور اس دوران سیما کی نام ماریا خان کی سچائی سامنے آئی ہے دوسریوں سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ سیما حیدر کوئی عام محلہ نہیں ہے بلکہ پاکستانی جاسوس ہے اس معاملے میں فلحال جانچ بھی جاری ہے ادھر سیما کا کہنا ہے کہ اسے اور سچن کو پب جی گیم کھیلتے وقت پیار ہو گیا تھا دونوں پہلے ساتھ میں گیم کھیلا کرتے تھے پھر دیرے دیرے نمبر ایکچینج ہوئے فون پر بادشیت شروع ہو گئی اور یہ جو بادشیت ہے وہ پیار میں بدل گئی سیما کا دعویٰ ہے کہ دونوں ہی ویڈیو کال بھی کیا کرتے تھے اب آئیے جانتے ہیں کہ ماریا خان کی سچائی کیا ہے پب جی گیم میں سیما حیدر کا نام کچھ اور تھا سیما نے ایک نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس بات کی جانکاری بھی دی تھی سیما نے بتایا کہ اس نے اپنی آئی ڈی ماریا خان کے نام سے ہی بتائی تھی کیونکہ اس کے یہاں لڑکیوں کا اصلی نام سوشل میڈیا پر لکھنا صحیح نہیں مانتے سیما نے انٹرویو میں گیم کی سبھی باریکیاں بھی بتائی اس نے کہا کہ وہ رات کے وقت اسے کھیلا کرتی تھی اور دھیرے دھیرے اس میں مزہ آنے لگا اس کو گیم کھیلنے کے دوران ہی اسے دو ہزار بیس میں سچین سے بادشیت شروع ہو گئی نمبر ایکچینج ہوئے اس سے دوستی ہوئی اس کے بعد بادشیت میں جو بادشیت ہے وہ پیار میں بدل گئی سیما نے یہ بھی بتایا کہ اس نے سچین کو بعد میں بتا دیا تھا کہ اس کا نام ماریا خان نہیں بلکہ سیما حیدر ہے سیما نے بتایا کہ اس گیم میں ہی چیٹنگ کرنے کا آپشن بھی ہوتا ہے اس نے کہا کہ سچین مجھے بھارت دکھاتا تھا اور میں اسے اپنا پاکستان دکھاتی تھی دونوں کے بیچ خوب باتچیت بھی ہوتی تھی اور ہم ویڈیو کال پر بھی بات کیا کرتے تھے سیما حیدر کی فیلحال جانچ کی جا رہی ہے جس میں پتا چلا ہے کہ وہ دلی انسیار کے کئی لڑکوں سے بات بھی کرتی تھی کچھ لڑکے انیراجیوں سے بھی آتے تھے ان سب سے آن لائن گیم پبزی کے ذریعے سیما کانٹیکٹ میں آئی تھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ آئی بی نے کچھ انپوٹ بھیجے ہیں یہ شک ہے کہ اسے کہیں آئی ایس آئی نے بھی تو نہیں بھیجا ہے ایٹی ایس اس کے سب ہی پاسپورٹس آدھار کارڈ اور بچوں سے جڑے دستاویزوں کی جانچ بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ سیما کی ٹوٹے ہوئے فون سے بھی ریکور ڈاٹا کی جانچ ہو رہی ہے سیما حیدر کو لے کر ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے اسے نیپال سے بھارت لانے میں ایک تیسرے شخص نے مدد کی تھی اس نے پوری تیارے کے ساتھ یہاں انٹری لی اور اس نے بھارتی گرامیڈ محلہ کا ڈریس اپ کیا اس کے لیے پیشیور لوگوں کی مدد بھی لی گئی اس نے بچوں کو بھی اسی طریقے سے کپڑے پہنائے تھے ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اس طریقے کا استعمال یومن ٹرافیکنگ یا پھر جسم فروشی ریکٹ میں شامل محلائیں بھارت نیپال سیما پار کرنے کے لیے کرتی ہیں جس طرح سے بھاشا وہ سیما بول رہی ہے ویسی ٹریننگ پاکستانی ہینڈلر نیپال میں ان محلاؤں کو دیتے ہیں جنہیں گیر کانونی طریقے سے نیپال سیما پار کرا کے بھارت میں پرویش کرائی جاتا ہے لیکن یہ پوری ماملے کی سچائی کیا ہے ابھی کچھ سپشٹ نہیں ہے ایٹیس ابھی بھی جانچ کر رہی ہے اور سیما کو لے کر کیا فیصلہ سامنے آتا ہے سیما کو پاکستان بھیجا جائے گا یا پھر اس کا کیس بھارت میں ہی چلے گا یہ تو آگے دیکھنے والی بات ہوگی امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر